آدمی کو اللہ کی عبادت اور اس کی مدد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے عبادت کرے تو صرف اللہ کی اور مدد مانگے تو صرف اللہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی مدد تو ہم دوسروں سے بھی لیتے ہیں جاننا چاہیے کہ مدد لینا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ماں فوق الاسباب ایک ماں تحت الاسباب میں اس بچے سے بول رہا ہوں مجھے پانی دو مجھے پانی دو پانی مانگ رہا ہوں نا یہ ماں تحت الاسباب ہے اس لیے کہ وہ میری آواز سن رہا ہے اور پانی دے سکتا ہے اب اسی طریقے سے ہم کسی مرے ہوئے آدمی کو پکاریں کہ بابا میرا کام کر دیجئے ظاہر ہے کہ یہ ماں فوق الاسباب ہے یہ ناجائز اس طریقے کا پکارنا اس طریقے کا مدد حاصل کرنا اس طریقے کی مدد حاصل کا ناجائز نہیں ہے جو ماں تحت الاسباب نہیں ہے ماں فوق الاسباب ہے اب میں آپ کو سامنے دیکھ کر کے پکار رہا ہوں آپ پر یہ آواز سن رہے ہیں تو میں آپ کو پکارتا ہوں یہ پکارنا جائز ہے لیکن ایک آدمی بمبئی میں میعاز ہے اس کو پکار رہا ہوں ظاہر ہے کہ بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی کونیکشن نہیں ہے ظاہر ہے اس طریقے کا پکارنا شرک ہے اس لیے کہ یہ اسباب سے ماہور ہے تو اسباب کے تحت جو مانگنا ہو اس کی اجازت ہے پر پوری دنیا قائم ہے لیکن ماں فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا استیانت کرنا یہ حرام ہے تو ایہ کا نابدو ایہ کا نستائیں